دوستو آج ایلن موسک نے ایک متحرک دماغ و کمپیوٹر سے منسلک کرنے کا عملی مظاہرہ کیا ہے جس ٹکنالوجی سے انہیں امید ہے کہ انسانوں اور مصنوعی ذہانت کو جھوڑنے کا اہم ذریعہ بن سکے گی ارپتی بزنس مین کے نیورو ٹکنالوجی سٹارٹ اپ نیورولنگ کے ذریعہ احتمام ایک لائیو پروگرام کے دوران موسک نے ایک چپ دکھائی جس کو برائے راست ایک سور کے دماغ میں پلانٹ کیا گیا تھا سپیس ایکس اور ٹیسلا جیسی کمپنیوں کے مالک نے پہلے بھی خبردار کیا تھا کہ اگلے پانچ سالوں میں خطرہ ہے کہ مصنوعی ذہانت انسانوں کو پیچھے چھوڑ جائے گی نیورولنگ کی ٹکنالوجی اپلیکیشن کا ابتدائی استعمال دماغی امراض اور بیماریوں کے علاج میں ہوگا موسک کا کہنا ہے کہ اس آلے کو آسانی سے دماغ اور ریڑ کی ہڈی میں پلانٹ کرنے سے اہم مسائل حل ہو جائیں گے انہوں نے دعوی کیا کہ اس مصنوعی ٹکنالوجی کی ختمی صلاحیت تقریباً لا محدود ہے جس کی ایک مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈرائیور کے بغیر چلنے والی ٹیسلا گاڑی کو اپنے ذہن کے ذریعے ہی طلب کرنا ممکن ہوگا آپ اس سے اندھے پن کو دور کر سکتے ہیں آپ فالش کا علاج کر سکتے ہیں اور آپ بہرے پن جیسے مسائل حر کر سکتے ہیں یہ کہنا تھا موسک کا ان کا کہنا تھا مستقبل میں آپ یادوں کو محفوظ اور ری پلے کرنے کے قابل ہو سکیں گے یہ ایک بلیک میرر کی قسط کی طرح ہے بلاخر آپ انہیں کسی نئے جسم یا روبوٹ باڑی میں ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے یہ چپ سکے کے حجم کے برابر ہے اور کوپڑی کے کسی بھی حصے ٹکڑے کی جگہ لگائی جا سکتی ہے یہ آپ کی کوپڑی میں چوٹی تاروں کے ساتھ کہیں بھی بھی فٹ آ سکتا ہے اور اس کو آپ چارج کر سکتے ہیں ایک گھنٹے ایک دن کے لیے آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں اور انڈکشن کے طرح آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں مینز وائرلیس چارجر ہوگا اس میں جب تاز یہ ڈیوائز جو ہے تقریبا